السلام علیکم بلاخر حکومت کے بورے دن آج سے شروع ہو چکے ہیں آج امریکی صفیر نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد بہت اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چاند دنوں سے تمام کے تمام جو پی ٹی این کے جو سربرہان ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں شباز شریف ہے تو صعودی رب پہنچے وہاں پہ انہوں نے محمد بن سلمان کی منتیں کی کہ کسی طرح ہمیں بچایا جائے ہماری حکومت کو بچایا جائے ہمیں امران خان سے بچایا جائے اس کے بعد عاصف علی درداری دبائی پہنچے وہاں پہ انہوں نے اب ایک بہانہ بنائے کے جی ان کے پاؤں کا ایک فریکچر ہوا تو وہ چار ہفتے کے لیے وہاں پہ ریسٹ کریں تو وہاں پہ وہ کچھ خاص لوگوں سے ملاقات کریں گے تاکہ اس حکومت کو دوام مل سکے اور امران خان سے ان کی جان چھوٹ سکے مگر امران خان کا جو آنا ہے وہ اب دائے ہو چکے نواز شریف پہنچے امریکہ میں جہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ ان کی ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہ جا سکے تاکہ ممکنہ طور پر جو امریکہ کے وہ سنتالیس میں صدر بننے جا رہے ہیں تو وہ صدر بننے کے بعد امران خان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے حکومت کو پر پریشر نہ ڈال سکیں مگر ڈانلڈ ٹرمپ نے نواز شریف سے ملنے سے صاف انکار کر دی ہے اور اب امران خان نومبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ممکنہ طور پر باہر آنے والے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہفتے میں آٹھ فروری کے الیکشن کو قلضم کرا دینے کے مطلع سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ بینچ کی سماعت ہے اور بائیس نومبر کو سپریم کورٹ کے اندر تریسٹھ ایک ہی سماعت ہے اور جس کے بعد پھر چبیسنی ترمیم بھی خطر میں پا جائے گی یہی وجہ کہ اب تمام کی تمام جو پی ڈی ایم کی لیڈر شیپ ہے وہ ملک سے بھاگنا شروع ہو چکی ہے اور ان کی اصلی معنیوں میں ان کی جو کامپیں ہیں وہ ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں